آج چین دنیا کے طاقتور ترین یا پھر سوپر پاورز کی دوڑ میں شامل ممالک میں سر فیرس سمجھا جاتا ہے اور چند برس پہلے تک اس ملک کو ہم ناکارہ ایشیا کے موجد اور سستی ایشیا کے موجد ملک کی طور پر جانتے تھے گربرک، ویروزکاری، افلاس، منشیات کا سامنا کرنے والی اس قوم نے چند برسوں میں اپنی کائیہ بڑی تیزی سے پلتی ہے اور پرانی چینی تہذیب کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ چین کی تہذیب کتنی پرانی ہے اور یہ کتنے ادوار سے گزری میں ہوں روبا عروج ناظرین ایک پرانی تہذیب کا حامل ملک ہونے کی وجہ سے خاص ثقافت، روایات اور قدیم ترین تہذیب چین کی آج بھی موجود ہے اس تہذیب میں تقریباً پانچ ہزار سال پرانا ریکارڈ ملتا ہے لیکن ورٹن یعنی تحریری ریکارڈ چار ہزار قبل مسیح کا ہے چینی تہذیب کا آغاز ہوانگ ہو اور یانگزی جدریاں کے بیچ سے ہوا یہ وہی علاقے ہیں جہاں سے کسانوں کی قدیم بستیاں پہلے چینی قصبوں میں اور پھر قومی یونینز میں تبدیل ہوئی چینی تاریخ کو جو آج کا موجودہ اگر دور ہے تو اس میں جو قدیم ترین دور ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس کے جو خاندان تھے آٹھ خاندان تھے جن کی سامراجی دور سے حکومت رہی ایک گہر مستحقم سیاسی طاقت کی علامت کے طور پر جانے جاتے تھے بنیادی طور پر یہ خاندان اور مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں جو ہے وہ یہ چین جیرگمال بنا رہا اور اس کے جو صوبوں کے گورنر جنرل تھے وہ حکمرانوں سے زیادہ بائک تیار تھے تین خاندانوں میں سب سے طاقتور خاندان شانگ خاندان تھا لیکن یہ بھی خانہ جنگی کے نتیجے میں کامیاب ہوا نہ ہو سکا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا اور پھر اس کی حکومت اپنے اقتتام کو پہنچی دوسرا دور شاہی چینی خاندان کا تھا شاہی خاندانوں کی چینی تاریخ دو سو اکیس قبل مسیح کی ہے اور انیس سو گیارہ تک کے جو عرصے کا آہاتہ کرتی ہے آٹھ طاقتور خاندان اس دور پر حکمرانی کرتے رہے ایک واحد اور مربوط ملک کے طور پر چین کی ترقی شہنشاہ چن جو بہت مشہور شہنشاہ تھے ان کے دور میں شروع ہی انہوں نے ساتھ چینی ریاستوں کو متحد کیا اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا چین کے لیے اپنی سیاسی خدمات کے لیے ان کی دور ہے بہت مشہور ہے اور ان کی ٹیرہ کوٹ آرمی آج بھی ان کے دربار پر اس کے لوگ موجود ہیں اور تقریباً دو ہزار سال سے یہ اپنے اس مزار کے داخلی دروازے کی حفاظت کر رہی ہے اس کے بعد چین کی تاریخ تانگ خاندان کے ہاتھوں میں رہی جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اس تاریخ کی اگر بات کی جائے تو گہرے نقوش چھوڑے ہیں چین کی ہسٹری پہ تانگ خاندان کی حکمرانی کو اکثر چین کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے تیرہی صدی میں چین کو چنگیز خان کی سربراہی میں منگولوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا چینی تاریخ کا یہ وہ دور سب سے زیادہ علمناک ہے کیونکہ منگولوں نے عملی طور پر پورے چینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہاں جوان نے اپنے منگول خاندان کی سنگے بنیاد رکھی تھی اس قبضے کے خلاف چین کے غیور لوگ خاموش نہیں بیٹھے اور بلاخر انہوں نے مانچو خاندان کی سربراہی میں منگول خاندان پر سبقت حاصل کر لی ان کے حکمرانی کا تختہ اولٹ تیا اور چین کا مانچو خاندان چین کا آخری شاہی خاندان ثابت ہوا تیسرا دور آج کا نیا اور جدید جو چین ہے اس کا ہے انیس سو گیارہ تک یہ رہا اور اس کے بانی ماؤزے تنگ تھے ماؤزے تنگ کی سربراہی میں انقلاب برپا ہوا جس نے شاہی سلطنت کا خاتمہ کیا انہی کی سربراہی میں تیسرے دور یعنی عوامی جہموریہ چین کا قیام عمل میں آیا انیس سو انچاس میں چین کی کمیونس پارٹی انتخابات بھی جیتی اور ماؤزے تنگ کے سربراہی میں عوامی جہموریہ چین کا اعلان کر دیا گیا آج چین اپنی امدہ معاشی سماجی اور اقتصادی پالیسیوں کے وہ دولت دنیا بھر میں فخر سے سر جو ہے وہ بلند کر کے چلتا ہے اس کی دیانت اور قیادت کے حوالے سے ماؤزے تنگ کی پالیسیز جو ہے وہ اگنور نہیں کی بلکہ آج بھی اپلائے ہوتی ہیں ماؤزے تنگ نے اپنے کتاب میں کہا تھا کہ وہ قوم جو کہ ناشپتی کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہے اس کو اسے خود کھا کر دیکھنا ہوگا اسی طرح اگر آپ انقلاب کا نظریہ اور طریقے کار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انقلاب کا حصہ بننا ہوگا اور حقیقی تجربے سے ہی آپ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں پورے عالم نے دیکھا کہ اپنی بقا کے لیے دنیا کا بڑا عجوبہ دیوارے چین تعمیر کرنے والی قوم نے اپنی محنت اور لگن کے ذریعے دنیا بھر میں انقلاب برپا کیا اور اپنے ملک میں ہونے والے سماجی معاشی اور اکسادی حملوں کے آگے اپنی حبل وطنی کی دیوارے چین کھڑی کی چین کی تاریخ کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے اور وہ اس کی آبادی ہے ایک محتاط تخمینے کے مطابق اسنی سن کے آغاز پر ہی چین کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ تھی ایک تہائی آبادی دنیا کی چین میں رہتی تھی اور وقتن فوقتن چین کی آبادی میں ڈرامائی کمی بھی واقع ہوئی اور ایسا دور بھی گزرا جب آبادی گھٹ کر محض ساڑھے تین کروڑ رہ گئی تھی لیکن انیس سنی صدی کے آغاز میں جب پہلی مرتبہ زمین پر انسانی آبادی کی ایک عرب کی تعداد ہوئی تو اس وقت بھی اس کا اکتہائی حصہ یعنی لگ بھگ 33 کروڑ انسان چین میں آباد تھے ایک مضبوط مرکزی نظام اور ایک فوال طریقے سے اس تہذیبی میکنزم کی وجہ سے چینی تاریخ ہمیشہ انفرادیت کا حامل سمجھی جاتی رہی ہے اور اس طرح کی تاریخ باقی تہذیبوں میں نہیں ملتی چینی تاریخ کا سب سے اہم اور خوفناک دور وہ ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جانب سے چینی چائے کی تجارت کا سلسلہ شروع ہوا یہ وہ دور تھا جب پوری نسل ایک ڈرک کا شکار رہی اور اس دور نے اس تجارت نے ایک ایسی صدی کا آغاز کیا جسے چین میں آج بھی زلط کی صدی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے یہ وہ دور تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے رخ کیا ایشیا کا اور اس کے ساتھ ساتھ چین سے بھی یہ تجارت کا آغاز ہوا انیشلی یہ تجارت صرف رپیو کے بدلے ہوتی تھی چاندی کے بدلے ہوتی تھی یا نگت کی صورت میں ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ چین کی چائے برطانیہ میں جانے لگی اور برطانیہ سے ایک خطرناک ڈرگ افین چین میں آنے لگی اور یہ دور زلط کی صدی کا یہ دور کیسے جو ہے وہ اس پر کابو پایا گیا کیسے اس نے چین کی عظیم شہنشاہیت اور اس دور کو جو ہے وہ بلکل قدموں تلے رول کے رکھ دیا اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسی ویڈیو کی اگلی سیریز میں آپ چاند سکیں گے